میمو سکینڈل کے اہم کردار منصور اجاز نے کہا ہے کہ حسین حقانی نے انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں ان کے باس کی مرضی شامل ہے منصور اجاز نے اپنے تازہ مصمون میں کہا ہے کہ حسین حقانی نے میمو پہنچانے کے لیے ان کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرنے کے باعث وہ انہیں آسانی سے جھٹلا سکتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ میں ماضی میں بھی کشمیر اور دیگر امور پر بیک ڈور سفارت کاری کر چکا ہوں اور میری پہنچ آلہ امریکی حکام تک ہے میرے آرٹیکل کے چھپنے کے بعد حقانی نے اسلام آباد سے تردیدوں کا ایک سلسلہ شروع کرا دیا اور مجھے دھمکی دی کہ جلد ہی امریکی حکام بھی میری باتوں کی تردید کر دیں گے میمو کے چھپنے سے پہلے حقانی نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں ان کے باس کی مرضی شامل ہے کا نہ صرف علم تھا بلکہ انہوں نے گراؤنڈ آپریشن کی منظوری بھی دی جبکہ امریکہ نے اسامہ اور پاکستانی حکومت نے جرنل کیانی اور جرنل شجا پاشا کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا اگر سب کچھ پلان کے مطابق ہو جاتا تو فوج کے کردار کو محدود کرنے اور سیویلین حکومت کو لا محدود منمانی کرنے کا موقع مل جاتا لیکن ایسا ہو نہیں سکا